پاک بیریا کے فلیٹ یونٹس نے ایک بار پھر دشمن کو للکا رہا ہے کیونکہ پاک بیریا نے شمالی بیرہ عرب میں بیری جہاز شکن میزائلوں کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے اپنی جنگی تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا اور دشمن کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ پہاڑ ہو یا پھر جنگلات سہرہ ہو یا پھر میدان خشکی ہو یا پھر پانی ہماری سرحدیں کل بھی مضبوط تھیں اور آج بھی مضبوط ہیں اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ناظرین محترم یہ میزائل پاک بیریا کے بیری جہاز ہوای جہاز اور ہیلی کاپٹر سے داگے گئے جنہوں نے اپنے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا میزائلوں کی یہ کامیاب فائرنگ پاک بیریا کی جنگی صلاحیتوں اور حربی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے آج کی ویڈیو میں ہم پاک بیریا کی انہی صلاحیتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاک نیوی کس قدر خطرناک نیول فورس مانی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمئیتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین مطرم 28 اکتوبر 2020 کی صبح پاکستان بیریا نے شمالی بیر عرب میں بیری جہازوں کی تباہی کا سبب بننے والے میزائلوں کے کامیاب ٹیسٹ کیے اور ان میزائلوں کو بیری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلیکاپٹرز سے فائر کیا گیا جنہوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا میزائلوں کی یہ کامیاب فائرنگ پاک بیریہ کی جنگی صلاحیتوں اور حربی قابلیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے اس موقع پر پاک بیریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بیریہ کی آپریشنل تیاریوں اور قومی میری ٹائم اساسوں کی حفاظت کے سلسلے میں تیاریوں پر مکمل اعتمنان کا اظہار کیا انہوں نے آفیسرز اور جوانوں کے جذبے، لگن اور پیشاورانہ قابلیتوں کو بھی سرہا میزائل فائرنگ کے موقع پر سربراہ پاک بیریہ نے اس امر کو دورایا کہ پاک بیریہ پاکستان کی بیری سرحدوں کی خلاف ہونے والی کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے اور بیری دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہر دم مستعد ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاک بیریہ ہر قسم کے جنگی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے لیکن ناظرین نے محترم یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کن کن میزائلوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے پاک نیوی نے جب کئی میزائلوں کو آپگریڈ کرنے کے بعد ان کے بھی اسی طرح بیری جہاز ہوای جہاز اور ہیلی کاپٹر سے ان کو فائر کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے لیکن اس کے علاوہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی ایف سکسٹین تیارے اور انڈین رافیل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے اور ان دونوں تیاروں کا بریفلی موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ کس تیارے میں کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ نکبان